دوہزار انیس کے بعد پانچ اگرس مکموزہ اگرہ ریاست جمعوں کشمیر میں کیا کچھ بدلا اور کشمیریوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا زمینوں سے محرومی کے ساتھ ساتھ کشمیریوں سے نوکریاں کی اس طرح چھین لے گئیں تفسیرات بتا رہے ہیں مظفر آباد سے دنیا نیوز کی بیورا چیف محمد اسلام میر اپنے ریپورٹ میں بھارت میں برسر اقتدار انتہا پسند بھارتیا جنتا پارٹی نے پانچ اگرس دوہزار انیس میں کشمیری عوام کو جس طرح ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی جنونی موڈی حکومت نے سب سے پہلے مقبوزہ جمعہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے کام شروع کیا موڈی مقبوزہ کشمیر کوئی دموگرافی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اس کا ہی حدف ہے کہ مسلم اکثریتی ریاست کو ہندو اکثریتی ریاست میں تبدیل کیا جائے اور جب رائے شماری ہو تو عالمی برادری کو گمراہ کیا جائے عالمی برادری کو اور قوام موڈی کے بڑھتے ہوئے زائم کو روکنا چاہیے اور کشمیریوں کے ساتھ جو وادے کی ہیں ان پر عمل درامر کرنا چاہیے بھارت نے مقبوزہ کشمیر میں ہندو وزیر آلہ بنانے کے لیے مردم شماری کمیشن قائم کیا جس نے ہندو اکثریتی علاقوں کی نشستیں 83 سے بڑھا کر نوے کر دی جبکہ جمہوں اور وادے کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقوں کی نشستوں میں صرف ایک کا اضافہ کیا کیونکہ مرکز سے یہ کنٹرول کر رہے ہیں یونین ٹیلیٹری بنا دیا ہے اسی کے ساتھ جو ڈی لیمیٹیشن کا پراسس انہوں نے کیا تھا اور اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ جمہوں کی شیطیں انہوں نے بنائی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ زیادہ ہندو ایتنسٹی کے لوگ جو ہیں پچاس ہزار سے زائد ایکڑ ارازی کو مستقل طور پر ہندوستانی کافز فوج کے ناجائز قبضے میں دے دیا گیا بھارت مقبوزہ کشمیر میں اسرائیلی طرز پر کشمیری پندیتوں کے لیے الگ رہائشی علاقے تعمیر کر رہا ہے اور وادی کی صدیوں پرانی امن رواداری اور فرقہ وارانہ ہم اہنگی کو ایک منصوبے کے تحت ختم کرنا چاہتا ہے دنیا کے جو لاز ہیں اس میں یہ بڑی باضیہ بات ہے کہ آپ کسی بھی آدمی کو اس کی زمین سے لینڈ سے ڈسفوزیس نہیں کر سکتے اور یہ قانون نے بنا کے ہندو پاہل آکے بسائیں خاص طور پر لداخ کا اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ظالمانہ اقدام ہے مقبوزہ جمعہ کشمیر کو مزید لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے لیے بھارت نے جمعہ کشمیر لینگویج بل جمعہ کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ کنٹرول اپ بلڈنگ آپریشن ایکٹ اور فارسٹ رائٹس ایکٹ میں تبدیلیاں کی پانچ اگرز دوہزار انیس کے اقدامات سے واضح ہو رہا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوزہ ریاست جمعہ کشمیر کو اپنے نقشے پر ایک مسلم اکثریتی ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتی ہے کیمرہ میں محمد نوید کے ساتھ محمد اسلم میر دنیا نیوز مزفر آباد موسیقی